بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام رات زندگی ہے اور میزمان سرور حسین نقشپندی حاضر خدمت ہے مولانا زفر علی خان رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہم نے اس کا آغاز کیا اور ان کے ہاں خاص طور پر جو استغاسے کی کیفیات ان کے ہاں پائی جاتی ہیں نات کے اندر بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہوتی ہے آپ کے اعصاف و کمالات کا ذکر ہوتا ہے آپ کی صیرت کا پیغام اس کے اندر ہوتا ہے بہت سارے موضوعات ہیں جو نات کے اندر آتے ہیں اس میں سے ایک استغاسہ بھی ہے کہ جب شاعر طلب رحمت کرتا ہے اپنی کسی مشکل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یا آپ کے وسیلے سے اس کی مشکل اس مشکل سے نجات پانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو یہ بھی ایک طویل فہرست ہے استغاسے کی ہمارے ہاں جو اردو نات کے اندر روایت ہے بلکہ عربی کے اندر فارسی کے اندر بھی اس کی بہت طوانہ جو شکلیں ہیں وہ موجود ہیں اور مولانا زفر علی خان کے ہاں جب ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں خاص طور پر یہ بات ہے کہ وہ براہ راست استغاسہ نہیں کرتے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے مقامات پر ویسہ کرتے ہیں کہ آپ کی ذاتے والا صفات کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ کے نام کے وسیلے سے اس مشکل کا حل چاہتے ہیں اور خاص طور پر ان کے ہاں جو مسلمانان عالم کی جو زبوحالی ہے ان کا جو انتشار ہے ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کا ذکر وہ اپنی شائری کے اندر کرتے ہیں بلکہ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے حالات کا نقشہ جس طرح سے مولانا زفر علی خان رحمت اللہ علیہ کی نات میں عبرا ہے ان کے اشار میں جس طرح سے اجاگر ہوا ہے اس کی مثال کوئی اور اتنی توانہ ہمارے اردو شائری میں اردو ناتیہ شائری میں موجود نہیں ہے کچھ اشار کا ذکر میں نے کیا بھی تھا ایک اور پرگرام میں اور یہ آپ کی خدمت میں ایک ارزداشت بحضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ان کی ایک نظم ہے اس کے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تکیہ ہم کو جس طاقت پہ ہے وہ ہے تیری دعا جو کہ ہے مقبول درگاہ خداوند جلیل جو کہ ہے مقبول درگاہ خداوند جلیل علم کا ہم کو ہو شوق اور ہو عمل کا ہم کو زوق علم کا ہم کو ہو شوق اور ہو عمل کا ہم کو زوق کرنے اول کے ہوں پیدا ہم میں اخلاق جمیل ہم بھلے ہیں یا برے تیرے ہی آخر ہیں غلام ہم بھلے ہیں یا برے تیرے ہی آخر ہیں غلام ہم کو ہم چشموں میں آقا نہ ہونے دے زلیل اے شفی المزنبین اے رحمت اللی العالمین اے شفی المزنبین اے رحمت اللی العالمین انتا کحفی انتا حادی انتا لی نعم الوکیل مولانا زفر علی خان کا یہ استغاثہ یہ دعا یہ التجا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوتا رہے گا اور آج بھی ہم نے اس ذکر سے اور ہمیشہ جب ہم اپنے اسلاف کا ذکر کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی برکت سے آج ہم ناد کے اس مقام پہ اور ناد کا یہ محول جو ہمیں شائری کے اعتبار سے نظر آتا ہے اس میں ان بزرگوں کی محنتوں کا بنیاد کی صورت میں بہت رنگ نظر آتا ہے ایک بات ہم نے آپ کو بتاتے ہیں اور آخر میں بتاتے ہیں لیکن اس کا ہنٹ آپ کو آغاز میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ایسی چیز انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جس میں جس کو کرنے سے نعمتوں میں فراوانی ہوتی ہے نعمتوں میں فراوانی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو آخر میں بتائیں گے اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم ملک کے ممتاز و محترم سنہ خان حافظ محمد عرشد نقشبندی صاحب بہت شکریہ آپ سب آپ کی تشریف فاوری کا اور ہمارے ساتھ محمد مبین سجاد لاہور سن کا تعلق ہے آپ بھی تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور میں نے جیسا ذکر کیا تھا کہ محرمبا یا مصطفیٰ میں جو بچے آڈیشنز میں اچھے بچے اور پھر اگلے بھرلوں میں پہنچنے والے بچے جو کسی وجہ سے آگے نہیں جا سکے لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے ان کو انشاءاللہ ہم اپنے اس پرگرام میں شامل کر رہے ہیں اور مبین سجاد بھی اس لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد عرشد نقشبندی صاحب موجود ہیں آغاز کرتے ہیں بسم اللہ حافظ مظر رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم جب لیانا میں نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سوا سے پہلے کوئی آگاہ نہ تھا شان خدا سے پہلے جلوہ بے رنگ تھا ایک جلوہ نمہ سے پہلے بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام خوب رو لیتا ہوں آقا کی سنا سے پہلے جبلیہ نام نبی میں نے دعا سے پہلے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام حافظ مظر الدین رحمت اللہ علیہ کا اور کیا اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا حافظ مظر الدین رحمت اللہ علیہ ہماری جو ناتیہ شائری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے بہت جو اہم شعرہ ہیں خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد کیکر ہم بات کریں تو جو نمائیہ ترین شعرہ ہیں ان میں حافظ مظر الدین اور ان کے ہاں ان کے کلام کے اندر جو وارفتگی ہے جو عشق و محبت کا ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار ہے وہ بہت ایک الگ نویت کا ہے اور اس کے اندر تغزل بھی ہے نغمگ بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی ہے شعریت بھی ہے وہ تمام تر لوازمات جو کسی بھی شعری نمونے کو خوبصورت اور اچھا بناتے ہیں وہ جنابِ حافظ مظر الدین رحمت اللہ علیہ کے کلام کے اندر موجود ہیں محمد مبین سجاد بسم اللہ کیا آپ پیش کر رہے ہیں جناب امام حسن علیہ خانبر ربی صاحب بسم اللہ دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلبت میں دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو یاد تیری رحمت اللہ رحمت اللہ جنہیں کھلنے دیتے آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو مولانا حسن رضا بنیربی رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی شورہ فاق کلام اور ان کے ہاں جو تغزل ہے ان کی شائری کے اندر ان کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ابھی آپ کی خدمت میں دومارا حاضر ہوتا ہے ناظرین اکرام خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ نان زندگی ہے اور ہمارے ساتھ حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے اور نوجوان محمد مبین سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب نات خانی کا آغاز ماشاءاللہ بچپند سے آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گھر سے شوق ہوا تھا یا بزرگوں کے ساتھ کوئی نسبت کا حوالہ بنا کیسے آغاز ہوا سرور صاحب والد صاحب کیونکہ سنہ خوان تھے میاہاللہ شریف نقشبندی رحمت اللہ علیہ چاچا جان وہ بھی سنہ خوان تھے اور آدم صاحب نظامی صاحب سنہ اللہ بچ صاحب ان سارے بزرگوں کے ساتھ ان کا تھا اس دور کے یہ لوگ ہیں تو بقاعدہ تعلق جو ہے وہ کب کس کے ساتھ ہوا اور کیسے یہ سفر پر آگے بڑھا نائنٹی سے تو بقاعدہ غاز آئی ٹی ایٹ سے شروع کیا تھا مگر بقاعدہ جو نات خانی میں تربیت کا جو بقاعدہ تربیت والی صاحب کی طرف سے گھر سے ہوا سلسلہ ٹھیک پھر قبلہ سید شریف دین نیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ رہا خلیفہ جانگیر صاحب سے بھی کچھ نصبت رہی مگر اس کا بقاعدہ جو آکے مجھے میری اس محنت کو پھل ملا وہ سید منظر کنین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی نظر پڑھی پھر انہوں نے کافی ساری بچپن سے زیادہ تر مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ٹھیک اور اس کے بعد آپ کے استادیق رامی زہوری صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی پڑھا ٹھیک مظفر وارشی صاحب میرے فیورٹ میں ماشاء بسم اللہ عطا فرمائیے کیا پیش کر رہے ہیں مظفر وارشی صاحب پہ گئی ذکر وارشی صاحب کے کلام کے چند اشار آہ مرکز ادل و محبت آپ ہے مرکز ادل و محبت آپ ہے مرکز ادل و محبت آپ ہے ہر زمانے کی ضرورت آپ ہے ہر زمانے کی ضرورت آپ ہے اور وقت کے لب پر قصیدہ آپ کا وقت کے لب پر قصیدہ آپ کا آپ کا حرف کن کی مقصدیت آپ ہے حرف کن کی مقصدیت آپ ہے اور صاحب صاحب شیر دیکھئے گا کہ آپ ہے اللہ کے اینی گوا آپ آپ ہیں اللہ کے اینی گوا اعتبارِ آدمیت آپ ہے ہے اعتبارِ آدمیت آپ ہے اور دوستوں کے واسطے کیا ہوں گیا آپ دوستوں کے واسطے کیا ہوں گے آپ جبکہ دشمنوں کے حق میں رحمت آپ ہے دشمنوں کے حق میں رحمت آپ ہے مرکز عدل و محبت آپ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ مظفر وارسی رحمت اللہ علیہ ہمارے اس جو عہد کی شائری ہے اس کے نمائیہ ترین شعرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے ہاں جو شیری کمالات ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں بہت سارے نئے تجربات انہوں نے ناتیا شاعری کے اندر کیے اور بہت کامیاب تجربے کیے اور وہ خود ماشاء اللہ ان کی آواز ان کا لہن اتنا خوبصورت تھا اور پھر اس حوالے سے ان کی شاعری بھی اسی نغمگیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ان کا ذکر آیا سے شوارہ کرام کا جن کا کلام یہ لفظ جب زندہ ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر شاعر بھی زندہ ہو جاتا ہے اور یقیناً یہ کیسا بابرکت سلسلہ ہے کہ جب اس ذکر کی نسبت سے کوئی زندہ ہوتا ہے تو پھر خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے مبین سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بیٹا کب سے شوق ہوا اور کیسے ماشاء اللہ آپ نے میں چار سال کا تھا تو پڑھتا آ رہا تھا ہاں جی بہت چھوڑے تھے آپ ہاں جی کافی چھوڑا تھا مرحبہ یا مصطفیٰ کون سے سیزن سکس میں آیا تھا سیزن سکس میں آیا تھا سیمن میں بھی آیا تھا اور کہاں تک آپ آیا تھا سیزن سکس میں میں سمی فین میں ٹھیک کیسا آپ کا تجربہ رہا کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور کیسے تیاری آپ نے بڑی یقیناً کی ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ بہت ٹف ہوتا ہے کمپنشن یہ تو ہے میں اس سے بھی اچھا پڑھنے والے تو جو کچھ جب میں مقابلوں میں جاتا رہا ہوں تو اسے میں نے سیکھا بھی ہے تو اس طرح بہت اچھی آپ نے بات کیا اور ہمارے ہاں خاص طور پر جب بہت سارے مقابلوں میں ہم جاتے ہیں تو بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ ہی وینر تھے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوئے یہ بہت اچھی بات اس نے کیا ہے کہ مجھ سے اچھے پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ موجود تھے تو بنیادی طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے کسی کو کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے جب دوسروں کی صلاحیتوں کا اطراف کریں تو اس سے اپنی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی ہے بسم اللہ بیٹا کیا سنا رہے ہیں جناب حفیز طائب صاحب کا کلام بسم اللہ میں غیرت کی دار کسموں سے بیان ہوں تیرے او صاف حمیدہ تجھے سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھے سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے او صاف حمیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ ہمارے اس اہد کی جو نمائن ترین شخصیات ہیں شیر کے حوالے سے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے ہاں جو شیریت اپنے پورے کمال کے اندر ہمارے اہد کے تمام جو صاحبان علم ہیں انہوں نے ان کی ناتیہ شائری کے اوپر بات کی ہے اور اس اہد میں کسی شائری کو بطور میار اگر ہم مقرر کر سکتے ہیں تو حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کی شائری ہے بریک کا وقت ہوا ہے اور آخر میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ نعمتوں میں فراوانی کیسے ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہیے ابھی لوٹتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد اور وقفے پہ جانے سے پہلے حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے آپ نے بھی آپ سب ماشاءاللہ طائب صاحب کے بہت سارے کلام پڑے ہیں کون صاحب کا پسندیدہ کلام علکہ طائب صاحب کے کلام کے بارے میں سرور صاحب آپ یہ نہیں کہہ سے دیکھتے کہ کون سا کلام علکہ اول ہے دو محسوم ہے ان کے ساتھ بڑی خاص محبت والا سلسلہ رہا نائنٹی فائز میں جب پی ٹی وی اکل پاکستان مقابلہ نہ تھا تو اس میں منصفیر میں قبلہ طائب صاحب رحمت اللہ علیہ جج سے اور ان کی میں آپ کو کمال شفقت کی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مقابلہ جب مکمل ہو گئے ہم لوگ آپ اس ہوتل میں آئے تو میری ان سے ملاقات وہاں پہ نہیں ہوئی آپ یقین کیجئے میرے سپیشل کمرے میں آکے انہوں نے مبارک بات دی ایسے قریم اور شفیق لوگ ان کا جو جو لفظ بھی وہ ایسے مقبول لوگ ہیں اب چونکہ شاعر آپ ہے نا تو ان کا ہر لفظ بھی میرے حال بارگاہ رسالے دماغ صلی اللہ میں قبولیت کی میراج پہ ہے بلکل ٹھیک اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون سا کلام ان کا ٹھیک مبین آپ کو بیٹا کون سا کلام زیادہ پسند ہے کس شاعر کا پڑھنا زیادہ پسند ہے میں پڑھتے ہیں آپ یا ویسے سن کے تیار کرتے ہیں ویسے کیا آپ کا میں پروپر سیکھتا ہوں اچھا کن سے سیکھتے ہیں میں جناب شہدانہ کی صاحب اچھا ماشاء اللہ ان سے تربیت لیتا ہوں زیادہ تر کلام میں اعلیٰ حضرت کے حفیظ طائب رحمد اللہ علیہ ان کے ان کے کلام زیادہ تر بلکل ٹھیک شہریں بسم اللہ ابھی کیا آپ پیش کر رہے ہیں آغاز کیلئے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوں لاتا ہے بڑی خوشبوں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کیا کہنے سلامت رہیے بہت دعائیں آپ کے لئے بھی اور ناگی صاحب کے لئے بھی بہت بچوں کی ماشاءاللہ تربیت کرتے ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی اور عبر دراز عطا فرمائے حافظ صاحب بسم اللہ کیا عطا کر رہے ہیں آخر صاحب حنیف نادی صاحب کا ایک بسم اللہ صورت کلام اور پیش کرنا کا پنجابی حاصل کرتا ہوں سعادت میری زباں کی کر سکے میری زباں کی کر سکے صفت و سنا سرکار دی توصیف جد قرآن وچ توصیف جد قرآن وچ کردہ خدا سرکار دی میری زباں کی کر سکے ایمان دی او جان نے سانو کے آ قرآن نے ایمان دی او جان نے سانو کے آ قرآن نے کہ بخشش لئی رکھ سامنے بخشش لئی رکھ سامنے ایک ایک ادا سانو کے آ سامنے رکھ سامنے میری زباں کی کر سکے سامنے 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 موسیقی گولی کی رن نوکر چند گولی کی رن اور باندھی ہوا سرکار دے میری زبان کی کرسکے اے بہر و بری اے خوشکو تری شمسو کم جنو بشے اے سارا کرم سرکار دا سارا کرم سرکار دا ساری عدا سرکار دے میری زبان کی کرسکے اور بتا آپ کی اجازت سے اٹھنا زی شاہ قسمت بڑا کاغذ اٹھا لکھ دے سنا اٹھنا زی شاہ قسمت بڑا توصیف تو لکھ دا روی توصیف تو کر دا روی صبح و مسا سرکار دے میری زبان کی کرسکے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کا ہم ذکر کر رہے تھے اور ان سے اقتصاب فیض کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے اور ان میں نمائن نام حضرت عنیف نازش صاحب کا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے بہت خوبصورت کلام اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان کی شائری میں ہمیں نظر آتے ہیں اللہ ان کو دراز عمر اور صحت و سلامتی اور بہت ساری برکتیں عطا فرمائے بہت شکریہ جنب حافظ محمد اشت نقش بندی صاحب آپ کی تشریف فاوری کا خوبصورت کلام ماشاء اللہ آپ سے سننے کو ملے اور نوجوان مبین سجاد آپ کے لئے بھی بہت ساری دعائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا کرے اور حضور کے ذکر کی یہ روشنی اسی طرح سے آپ کے کلاموں کے ذریعے آپ کے آواز کے ذریعے پھیلتی چلی جائے ناظرین اکرام اختتامی لمحات ہیں میں فراوانی کیسے ہوتی ہے اور بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ بنیادی طور پر جن چیزوں کو ہم اپنے لئے جمع کرنے کا سوچتے ہیں اگر ہم ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیں تو ان میں فراوانی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ چیزیں بنیادی طور پر تقسیم کرنے کے لئے ہی ہوتی ہیں اور یہ ایک غیبی اصول ہے کہ جب آپ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ محبت ہو وہ علم ہو وہ دولت ہو آسانی ہو کھانا ہو راہتیں ہو درگزر ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں لیکن جب ہم ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے فراوانی شروع ہو جاتی ہے اختتامی لمحات میں حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے دو تین اشار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازہ طلب کرتے ہیں ایک معروف منقبت ہے اسی کے دو تین اشار میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث آزم کی میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث آزم کی میں ہوں رحمت کے سائے میں میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث آزم کی بغیر ان کی انعیت کے محبت بغیر ان کی انعیت کے بغیر ان کی انعیت بغیر ان کی تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث ازم کی ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ ہے میرا کا ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ میرا کا خدا جانے نبی جانے خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث آزم کی تصور کر کے جب ان کا میں سربر بیٹھ جاتا ہوں تصور کر کے جب ان کا میں سربر بیٹھ جاتا ہوں میرے شیروں میں آ جاتی ہے برکت غوث آزم کی خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث آزم کی روح روح خدا جاتا موسیقی موسیقی موسیقی